اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میرے تمام دیکھنے والے احباب کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عویس قادری اسلمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تجویت کورس کے حوالے سے ہمارا آج کا جو لیسن ہے وہ لیسن نمبر 45 ہے پنٹالیس ماں آج ہم انشاءاللہ عزیز سبق پڑھیں گے اور وہ سبق ہے مددات کے بیانات میں آج ہم پڑھیں گے مدد کا بیان اور مدد جو ہے لغوی معنی اس کے کیا ہیں مدد لغت میں کسے کہتے ہیں اسطلاح تجوید میں مدد کسے کہتے ہیں مدد کی پھر آگے کتنی قسمیں ہیں کتنے اسباب ہیں کتنے محل ہیں یہ ساری تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ عزیز آج کے ہم لیسن میں پڑھیں گے تو ناظرین اکرام آئیے شروع کرتے ہیں آج کا جو ہمارا سبق ہے سبق نمبر 45 آج ہم لیسن نمبر 45 مدد کا بیان پڑھیں گے مددات کا بیان تو سب سے پہلے یاد رکھیں بہت آسان سا سبق ہے صرف آپ کی توجہ کی ضرورت ہے آپ نے تھوڑی توجہ دینی ہے اور توجہ کے ساتھ فوکس کے ساتھ جب آپ نے لیسن کو سننا ہے تو انشاءاللہ آپ کو بڑی جلدی جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا اور ویسے بھی یہ سارا لکھ کر میں ڈسکریپشن میں بھی جو ہے وہ لکھتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے لیے ناظرین کے لیے نہایت کیا ہو جائے اس سے بھی آسانی ہو جائے اور وہ کیا کر سکیں اپنی نوٹ بک کے اوپر یہ لیسن لکھ سکیں اور لکھنے کے بعد پھر اس کو یاد کر کے پھر اس کی کیا کریں پریکٹس کریں اور انشاءاللہ عزیز پھر کیا ہوگا آپ قرآن کریم کو نہایت امدگی کے ساتھ عروف قرآنیہ کو تلفز اور تجوید کے ساتھ کیا کر سکیں گے پڑھ سکیں گے تو ناظرین اکرام سب سے پہلے ہم پڑھیں گے مداد کا بیان میں مد کا لغوی معنی مد کا لغوی معنی یاد رکھیں لمبا کرنا دراز کرنا کھینچنا مد کا لغوی معنی کیا ہے دراز کرنا کھینچنا اسطلاح تجوید میں حروف مدہ حروف لین کے بعد اسطلاح تجوید میں حروف مدہ حروف لین کے بعد اسباب مد میں سے کوئی سباب پائے جانے کی صورت میں آواز کے دراز کرنے کو کیا کہتے ہیں مد کہتے ہیں آواز کے دراز کرنے کو مد کہتے ہیں اصلاح تجوید میں حرف مدہ اور حرف علین کے بعد اسباب مد میں سے کوئی سبب پائی جانے کی صورت میں آواز کے لمبا کرنے کو کیا کہتے ہیں مد کہتے ہیں تو یہ ہو گیا مد کا لغوی معنی اور اصلاحی تعریف مد کا لغوی معنی بھی آپ نے دیکھ لیا دراز کرنا اصلاح تجوید میں حرف مدہ اور حرف علین کے بعد اسبابِ مد میں سے کوئی سبب پائے جانے کی صورت میں آواز کے دراز کرنے کو کیا کہتے ہیں مد کہتے ہیں آگے ناظرین اکرام آگیا ہے اسبابِ مد ظاہر ہے اسلاحی تجوید میں آپ نے تریف پڑھی ہروفِ لین اور ہروفِ مدہ کے بعد اسبابِ مد میں سے اب اسبابِ مد ہے کیا اسبابِ مد ہے کیا تو یاد رکھیں اسبابِ مد دو ہیں حمزہ اور سکون اسبابِ مد کتنے ہیں دو حمزہ اور سکون اسی طرح جس طرح اسبابِ مد دو ہیں اسی طرح محلِ مد بھی کیا ہیں دو ہیں محلِ مد بھی دو ہیں سمجھنے تریف آپ کو یاد ہو گئی تو آپ کو اسبابِ مد اور محلِ مد بھی کیا ہو جائیں گے یاد ہو جائیں گے اسبابِ مد دو ہیں حمزہ اور سکون اسی طرح محلِ مد بھی کیا ہیں دو ہیں حروفِ مدہ اور حروفِ لین یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کور رائے کرام فرماتے ہیں کہ مد کا جو سباب ہے حمزہ اور سکون یہ کہاں پر پایا جاتا ہے کہتے ہیں حروف مدہ اور حروف لین میں ظاہر ہے انہوں نے کہا حروف مدہ اور حروف لین کے بعد حروف مدہ اور حروف لین کے بعد سباب مد یعنی حمزہ اور سکون میں سے کوئی بھی سباب پائے جانے کی صورت میں آواز کو کیا کریں گے لمبا کریں گے سباب مد کتنے ہیں کون کون سے حروف مد بھی کتنے ہیں کون کون سے حروف مدہ اور حروف لین آگے کہتے ہیں مد کی اقسام آگے آ جاتی ہے مد کی اقسام اقسام ہوتا ہے یہ جمع کا سیغہ ہے اقسام مد کی آگے کیا آ جاتی ہے اقسام تو یاد رکھیں اولا ابتداء جو ہے وہ مد کی دو قسمیں ہیں مد اصلی اور مد فرعی مد اصلی اور مد فرعی مد اصلی اور مد فرعی اب مد اصلی کسے کہتے ہیں کہتے ہیں حروف مدہ کے بعد مد کا کوئی سباب نہ ہو حروف مدہ کے بعد اگر کوئی مد کا سباب یعنی حروفِ مدہ حروفِ لین کے بعد حروفِ مدہ کے بعد سب اسبابِ مدہ یعنی حمزہ اور سکون نہ ہو تو اسے کیا کہیں گے اصلی مد مدے اصلی کہیں گے حروفِ مدہ کے بعد مد کا کوئی سواب نہ ہو تو اسے کیا کہیں گے مدے اصلی کہتے ہیں جیسے او دینہ او دینہ کیسے او دینہ اب یہ او میں واؤ مدہ ہے واؤ کیا ہے مدہ ہے تو وہ مدہ کے بعد کوئی بھی اسباب مدہ یعنی حمزہ اور سکون میں سے کوئی اسباب نہیں پایا گیا تو یہ پھر کون سی مدہ ہو گئی مدہ اصلی کہتے ہیں مدہ اصلی کی مقدار کتنی ہے کسنا لمبا کرنا ہے کہتے ہیں مدہ اصلی کی مقدار ایک علیف ہے وہ اور وہ دو حرکت کے برابر ہیں جیسے ایک حرکت پڑھیں تو کیا ہے با زبر با زبر با یہ ایک حرکت ہے اب جو دو حرکت پڑھیں گے تو با زبر با دو زبر بن ہے نا بن تو اب علیف کی صورت میں اس کو کیا پڑھیں گے با با ٹھیک ہے دو حرکات کتنا ہے یعنی ایک حرکت کو پڑھا تو با دو حرکت کی مقدار کے لمبا کریں گے تو با ٹھیک ہے آگے کہتے ہیں کہ مدہ اصلی کو ادا نہ کیا جائے اگر مدہ اصلی کو ادا نہ کیا جائے تو حرف مدہ کی دات باقی نہیں رہتی یعنی یہاں پر بھی حرف مدہ ہیں حرف مدہ کے باق ظاہر ہے مدہ اصلی کی طریفہ آپ نے کیا پڑھی حرف مدہ کے باق اگر اسواب مد میں سے کوئی اسواب نہ پایا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں مدہ اصلی کہتے ہیں اب وہ یہاں پر کہتے ہیں مدہ اصلی ادا نہ کی جائے مدہ اصلی مدہ اصلی کیا ہے جو دو حرکت کے برابر کیا کی جاتی ہے دراز کی جاتی ہے لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے اب مدہ اصلی کی جب ادا نہیں کریں گے تو پھر حرف مدہ کی ذات باقی نہیں رہے گی یعنی حرف مدہ کی ذات باقی نہ رہنے کا مطلب کیا ہے کہ حرف مدہ ادا نہ ہوں گے حرف مدہ ادا نہ ہوں گے ٹھیک ہے پھر وہ کیا ہو جائیں گے الف مدہ زبر اور یا مدہ زیر اور واؤ مدہ پیس سے کیا جو ہو جائے گی بدل جائے گی اگر آپ مدہ اصلی نہیں ادا کریں گے تو ناظرین اکرام آج کا جو ہمارا لیسن تھا وہ لیسن نمبر 45 45 سبق مددات کے بیان میں تھا اور میں نے ساری تفصیل جو ہے وہ مد کی بیان کر دی ہے انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھ بھی آگیا ہوگا مد کا لغوی معنی مد کی اصلاحی طریف اصلاحی تجوید میں کسے کہتے ہیں پھر اسباب مد کتنے ہیں پھر محلے مد کتنے ہیں پھر مد کی اقسام جو ہیں وہ اولاں کتنی ہیں مد اصلی ہے مد فرعی پھر مد اصلی کا جو ہیں وہ ہم نے آج بیان پڑھ لیا ہے مد اصلی کی تعریف مد اصلی کا لغوی معنی مد اصلی کی تعریف اور اس کی مقدار اور پھر اگر حروف مد کی ذات کیسے باقی نہیں رہتی اگر مد اصلی کو نہیں ادا کریں گے مد اصلی کو ادا نہیں کریں گے تو حروف مد کی ذات باقی نہیں رہے گی علف زبر سے والو مد پیس سے اور یا مدہ زیر سے کیا ہو جائے گی چینج ہو جائے گی بدل جائے گی تو انشاءاللہ عزیز اگلے لیسن لیسن نمبر فورٹی سکس کے اندر چھالیسوے سبق کے اندر انشاءاللہ عزیز ہم یہ سبق پڑھیں گے مدہ فرعی کسے کہتے ہیں مدہ فرعی کی تفصیلات مدہ فرعی کی آگے اقسام انشاءاللہ عزیز ہم پڑھیں گے تو آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے زیادہ سے زیادہ دوست احباب فیملی ممبرز اور جتنے بھی آپ کے تعلق دار ہیں ان تک اس پیغام کو شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کے اندر قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا شعور اور زوگ کیا ہو سکے پیدا ہو سکے انشاءاللہ اگل علیہ السلام ملاقات ہوگی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ